آج پہلی مرتبہ ہم لوگ افطار کرنے والے ہیں افطار خیمہ میں اور یہ افطار خیمہ کہاں لگا ہے آپ کو میں ویڈیو میں بتاؤں گی اسلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مک ویلوگز مدینہ منورہ سے ایک بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہے اب نیو آنے والے میرے کچھ ولوگز مسجد قبہ کی ہوں گے اس کے بعد انشاءاللہ پھر مسجد نبوی سے دوبارہ میرے ولوگز دیکھیں گے تو آج ہم لوگ افطار کرنے آئے ہیں مسجد قبہ کے سامنے لگا ہے خیمہ بہت بڑا خیمہ لگا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ آج افطار کرنے والے ہیں ہم نے آج تک کبھی کسی خیمے میں افطار نہیں کی یہ ہم لوگ فرس ٹائم ٹرائے کریں گے اور میں نے سوچا ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ یہ چیز اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ جو لوگ عمرہ پہ آئے ہوتے ہیں اور بجل اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کی افطاری اور سہری میں آسانی ہو تو اس لیے میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ مدینہ منورہ میں آئے ہیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہر میں آئے ہیں اور آپ کی مہمان نوازی نہ ہو تو یہاں پہ بہت زیادہ انتظام کیا جاتا ہے بہت آپ کو یہاں پہ احترام سے بٹھایا جاتا ہے اور آپ کو اتنے اتنی چیزیں دی جاتی ہیں افطار میں تو آپ لوگوں کا بجٹ اس طرح منٹین بھی کر سکتے ہیں تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ اس خیمے کی ویڈیو اس لیے شیئر کی ہے کہ اگر جو لوگ مسجد قبہ آ رہے ہیں یا افطار کی ٹائم آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کا روزہ افطار ہونے والا ہے ٹائم تھو رہا تو آپ یہاں افطاری کر سکتے ہیں ویسے تو باہر بھی سفرے یہاں لگائے جاتے ہیں اس ایریا میں سہن والی سائٹ پہ بہت سفرے لگتے ہیں اور یہ اثر کی نماز کے بعد یہاں تمام فیملیز آ جاتی ہیں اپنے سفرے بھی لوگ لگاتے ہیں اس کے علاوہ مسجد کے باہر بھی سفرے لگائے جاتے ہیں فیملیز اپنے ساتھ کھانا وغیرہ لے کے آتی ہیں تو عموماً میں مسجد نبوی میں افطار کرتی ہوں اور ہم افطار بنا کے ساتھ لے کے جاتے ہیں تو میں نے سوچا چلیں ادھر فرس ٹائم خیمہ ٹرائے کرتے ہیں کیسا ہے اس کا ایکسپیرینس تو آج میں فرس ٹائم اس کو ایکسپیرینس کروں گی اور یہ جو آپ خیمہ دیکھ رہے ہیں تقریباً ایٹر ٹائم یہاں پہ تین ساڑھ تین ہزار لوگ جو ہیں افطار کر سکتے ہیں میل فیمل سب کے لیے انہوں نے بیٹنے کا انجزام کیا ہے تو یہ جی خیمہ میں انہوں نے تیاریاں مکمل کر کے اب دروازہ اوپن کر دیا ہے فیمیلز کے لیے اور یہاں پہ ہمیں افطار میں انہوں نے دیا ہیں کھجور پانی اور اس تین ہوں نے ہمیں پارسل دیا ہے اس میں رائس ہیں تو جیسے افطار ہوگا میں آپ کو ساتھ دکھاؤں گی کے علاوہ یہاں پرشت ہے کہ کتنا زیادہ ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ ہمیں پارسل میں کیا دیا گیا ہے تو سب کو وہ ساتھ دے رہے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ ابھی ازان بھی ہو جائے گی چھوڑ در میں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہے پارسل میں رائس ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ کی ازان ہو چکی ہے اور بھی دیکھیں یہ رائس ہیں ساتھ چکن ہے اس میں اور ساتھ خجور میں کانیے نروز اقتار کرلوں لیڈیز اور جنٹس کے لیے الید الید بیٹنے کا انتظام ہے پردے کا پورا انتظام ہے اور یہاں پہ میں رائس کھا رہی ہوں چکن کے ساتھ اور بس اس کے بعد نماز ہوگی تو ابھی ہم لوگ کھانا کھا کے فوراں سے یہاں سے اٹ جائیں گے کیونکہ تھوڑا ٹائم ہوتا ہے یہاں پہ میں مغرب کی نماز پڑھ کے فری ہو چکی ہوں اور آج میں نے بزار بھی جانا ہے تو چلیں جی میں آگی ہوں بزار اور میں نے عید کی شاپنگ بھی کرنی ہے کیونکہ مسروفیت بہت زیادہ ہے ٹائم نہیں مل رہا ہزبن بھی بزی ہیں ان دنوں تو میں نے سوچا کہ آج اپنی شاپنگ کمپلیٹ کر لیتی ہوں اور آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنی ساری شاپنگ دکھاؤں گی عید کے لیے میں نے کیا لیا ہے اور یہاں پہ ایک اپریز جو میں ڈیسائیڈ کر رہی ہوں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی آپ نیکس ویڈیو میں ضرور دیکھیں گا کہ میں نے عید کے لیے اپنے لیے کیا شاپنگ کی ہے اور امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ لوگ جو میری چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میری چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر کر دیں اور لائک کرنا نہ بھولیے گا تو چلے نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی مک ویڈیو مدینہ منورہ سے آپ سب سے اجازت چاہتی ہے آج کی ویڈیو اتنی تھی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولے گا اجازت چاہوں گی آپ سے اللہ حافظ